شیطان کا عقل بھی اندہ ہو گیا دیکھئے شیطان جو غنہ کا سرچشمہ ہے بانی ہے جس نے سب سے پہلے غنہ کو اجات کیا جس نے سب سے پہلے غنہ کیا اور پھر اس کے بعد پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بہکا گیا تو اس سے پہلے دیکھیں یہ اللہ پاک نے جب اس کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں بجائے حکم ماننے کی اکری دلیلیں پیش کرنے لگا کہ آگ جو ہے افضل ہے اور مٹی جو ہے یہ تو جو ہے نا اس کے درجہ کم ہے لہذا میں اس کو کیسے سجدہ کروں لیکن اس کا دماغ چکر آ گیا اس کو نہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھیں بظاہر تو ٹھیک ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے نا مفضول ہے لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ آگ کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے مٹی کو بنانے والا بھی اللہ ہے جب بنانے دونوں کو بنانے والا اللہ ہے وہی خود سب حکم کر رہا ہے کہ آگ کو آگ مٹی کو سجدہ کریں تو پھر آگ کی افضلیت کہاں گئی اور مٹی کا مفضولیت کہاں گئی کیونکہ سب کا بنانے والا تو اللہ ہے وہی جو اب حکم کر رہا ہے تو اس کے حکم کا انکار کرنا یہ تو سرکشی ہے یہ تو بغاوت ہے یہ تو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے تو اس وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر برباد ہوا زلیل ہوا جنہ سے نکالا گیا تو اللہ پاک نے فرما دیا لیکن ٹھیک ہے اس کو جنت سے بھی نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام پھر اس کے بعد اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کے بھی تو کھلا رکھا ہے ہر ایک کے لیے شیطان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے انسان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے بعد انسان ہے سمیدار ہے غنہ غلطی کر بیٹھتے ہیں انسان ہے انسان خطا کا پتلا ہے غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر توبہ کر لیتا ہے انسان تو پھر اللہ پاک کو ترس آ جاتا ہے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں لیکن جو توبہ نہیں کرتا بلکہ اکڑ جاتا ہے اور گھومنٹ میں آ جاتا ہے تقبر غرور میں پڑ جاتا ہے تو پھر ایسے کے لیے جو ہے نا اللہ پاک اس کے اوپر سخت نراز ہوتے ہیں اس وجہ سے جو شیطان تقبر کیا تھا گھومنٹ کیا تھا اللہ پاک کی نفرمانی کرنے کے بعد ڈٹ گیا تھا تو اس وجہ سے آج تک وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ زلیر ہو رہا ہے